موسیقی ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ ہر انڈین فینس کے لیے ہمیشہ یاد رہے گا جہاں پورے ٹورمنٹ میں انڈیا کے شاندار کرکٹ کو لے کر رومانچ بنا رہا وہیں پوری دنیا کو یہ ماننا پڑا کہ بھارت کو اسی کے گھر میں ہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا کام ہے جب سال دو ہزار گیارہ میں ورلڈ کپ آئیوجن بھارت میں ہوا تب ہی سے کرکٹ کے پنڈیتوں کا ماننا تھا کہ یہ کپ بھارت کی جھولی میں جائے گا اور ایسا ہوا بھی ٹورمنٹ میں بھارت کے ہر کھلالی نے امید سے بہتر پردشن کیا جس کی وجہ سے بھارت یہ وشو کپ جیتنے میں کامیاب ہوا آئیے ہم اس ویڈیو میں ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ کی یادے تازہ کرواتے ہیں کہ کیسے بھارت نے اس وشو کپ میں جیت درج کی اور کیسے بھارتیوں کا سپنا اٹھائیس سال بعد پورا ہوا ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ یہ کرکٹ ہشتری کا دسوہ ورلڈ کپ تھا جو اس صدی میں پہلی بار بھارتیوں مہادیپ میں کھیلا گیا بھارت سری لنکا اور بنگلہ دیس نے اس کی میزبانی کی اس وشو کپ میں چہدہ ٹیموں نے حصہ لیا جنہیں دو گروپوں میں رکھا گیا تاریخ تھی انیس پروری دو ہزار گیارہ انڈیا کا پہلے مقابلہ تھا بنگلہ دیس کے ساتھ جو بنگلہ دیس کے ہوم گراؤنڈ ڈھاکہ میں کھیلا گیا تھا بنگلہ دیس وہ ٹیم تھی جس نے سال دو ہزار سارت میں انڈیا کو وشو کپ سے باہر کا راستہ دکھایا تھا اور کروڑوں بھارتیوں کا سرپنا پوڑا تھا بھارت کو اس ہار کا بدلہ چکانے کا موقع چار سال بعد دو ہزار گیارہ میں کھیلے گئے ورلڈ کپ کے پہلے ہی میچ میں مل گیا تھا اپنے گھرے لو میدان پر ٹوست جیت کر بنگلہ دیس نے پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا ورلڈ کپ میں انڈیاں بیٹنگ لائن اپ کو سب سے مضبوط مانا جا رہا تھا اس کا ثبوت آکرامرک بلے باز ورندر سہواغ نے پہلے ہی میچ میں دے دیا جب سہواغ نے بنگلہ دیس کے گیند بازوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں اور شاندار 175 رنوں کی پاری کھیلی سہواغ کی اس پاری اور یوہ ورات کوہلی کے شتک کی بدولت بھارت نے 371 رنوں کا لقش رکھا بنگلہ دیس کی بلے بازی کو دیکھتے ہوئے لگ بھگ پہلے سے ہی میچ کا رکھ تیہ ہو چکا تھا تمیم اقبال کے علاوہ کوئی بھی بلے باز ایسا نہیں تھا جو کریز پر ٹک سکے تمیم اقبال نے بنگلہ دیس کی طرف سے 77 رن بنائے تھے بنگلہ دیس کی پوری ٹیم صرف 283 رن ہی بنا سکی بھارت کی جیت کے ہیرو رہے ورندر سہواغ کو من آف دا میچ سے نوازا گیا گروپ اسٹیج میں بھارت کا دوسرا مقابلہ تھا انگلینڈ سے اس سمیں انگلینڈ کی ٹیم ان ٹیموں میں شمار تھی جو ٹیم ورلڈ کپ کی دعوے دار تھیں درسکوں کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ میچ کانٹے کی ٹک کرکا ہوگا یہ میچ بینگلور میں کھلا گیا اس میچ میں بھارت نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بلے بازی کرنے اتری بھارتی ٹیم کی اور سے ماسٹر بلاسٹر سچن تیندلکر نے ستک لگایا جس کی بدولت بھارت نے 338 رن بنا ڈالے جواب میں انگلینڈ کے کپتان انڈریو اسٹروس نے 158 رنوں کی شاندار پاری کھلی اور اپنی ٹیم کو جیت کے قریب پہنچایا تیز گیندباز زہیر خان نے انڈریو اسٹروس کو لبی ڈبلو آؤٹ کر بھارت کی اس میچ میں واپسی کروائی اسٹروس کے آؤٹ ہوتے ہی بھارتی گیندباز انگلینڈ پر ہاوی ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے میچ رومان چک مول پر آ گیا جب آخری اوور میں انگلینڈ کو 14 رنوں کی ضرورت تھی تب ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیم انڈیا یہ مقابلہ آسانی سے جیت جائے گی کیونکہ اس سمیں انگلینڈ کے پچھلے بلے باز کھیل رہے تھے لیکن اجمل شہزاد نے مناف پٹیل کی تیسری بول پر چھکتا جڑ کر سب کو حیران کر دیا اور انگلینڈ بھی 338 رن بنانے میں کامیاب ہو گیا جس کی وجہ سے یہ مقابلہ ٹائی رہا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک انک ملا اس میچ میں 188 رن بنانے والے انڈریو اسٹروس کو من او دا میچ سے نوازا گیا اب گروپ اسٹیز میں بھارت کا مقابلہ ایک ایسی ٹیم سے تھا جس کا کرکپ اتحاس میں کوئی بڑا نام نہیں تھا وہ تھی آئرلینڈ لیکن اسی آئرلینڈ نے انگلینڈ کو ہرا کر اس ورلڈ کپ کا سب سے بڑا اُلٹ پھیر کر دیا تھا اور سنسنی مچا دی تھی لیکن پھر بھی بھارتیے فینس کو یہ اندازہ تھا کہ یہ میچ ایک طرفہ ہونے والا ہے اور ایسا ہوا بھی اس میچ میں پہلے بلے بازی کرنے اتری آئرلینڈ صرف 207 رن ہی بنا سکی لکش کا پیچھ کرنے اتری بھارتیے ٹیم یوراج سنگھ کے شاندار 50 رنوں کی بدولت 210 رن بنانے میں کامیاب رہی اور اس میچ کے ہیرو یوراج کو مین اوف دا میچ سے بھی نوازا گیا ٹوریمنٹ میں اچھا پردشن کر رہی بھارتیے ٹیم کا اب چوتھا مقابلہ تھا نیدر لینڈ سے جس کو بھارت نے آسانی سے جیت کر اپنی تیسری جیت حاصل کی اور لگاتار اور لاؤنڈر پردشن کرنے والے یوراج کو پھر مین اوف دا میچ چنا گیا اب بھارتیے ٹیم کا پانچوہ مقابلہ دکچن افریقہ جیسی مضبوط ٹیم سے تھا ورلڈ کپ 2011 میں بھارت کو ماتھر ایک ہار ملی تھی اور وہ بھی اسے دکچن افریقہ کے ہاتھوں جھیلنی پڑی اس میچ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کے اوپنر بلے باز سچن تیندل کر اور ورندہ سہواگ نے زبردست ساجداری کی جس میں سہواگ نے تیہتر اور سچن تیندل کر نے 111 رنوں کی شتکیے پاری کھیلی ایک سمیں بھارتیے ٹیم کا سکور 350 مانا جا رہا تھا لیکن ڈیل سٹین کی خاتہ گیند بازی سے بھارتیے ٹیم صرف 296 رن ہی بنا سکی اور بھارتیے ٹیم پورے 50 اور بھی نہیں کھیل پائی اس میچ میں سچن سہواگ ہی کی طرح اسمیت اور آملہ نے بھی اپنی ٹیم کو ٹھو سروات دی تھی انت میں میچ ایسے موڑ پر پہنچا کہ لاشٹ آور میں افریقہ کو اب 13 رنگ کی ضرورت تھی لیکن افریقی بلے باز روبین پیٹرسن نے پہلی دو گیندوں پر چوکا اور چھکا جڑ دیا اور افریقہ جیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا اس میچ میں ڈیل سٹین کو مین آف دا میچ چنا گیا گروپ مقابلے میں ٹیم انڈیا کی آخری ٹکر ویشت انڈیز ٹیم انڈیا نے اس مقابلے میں صرف یورا سنگھ کے ستک کی بدولت 268 بنائے جواب میں ویشت انڈیز کی ٹیم صرف 188 رنوں پر سمٹ گئی بھارت نے یہ مقابلہ جیت کر کوارٹر فائنل میں پرویش کیا اس میچ میں بھی ستک لگانے والے یوراچ کو مین آف دا میچ چنا گیا کوارٹر فائنل میں اب بھارتی ٹیم کا مقابلہ اس ٹیم کے خلاف تھا جو لگاتار تین ورلڈ گپ جیت چکی تھی ٹیم اوشٹیلیا اس میچ میں اوشٹیلیای کپتان رگی پونٹنگ نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا کپتان پونٹنگ نے اس بہت خاص میچ میں 104 رنوں کی شتکی اپاری کھیلی جس کی بدولت اوشٹیلیای ٹیم نے 50 اووروں میں 260 ہن بنائے اس تباہ بھرے میچ میں ٹیم انڈیا نے 48 اوور میں ہی لکش حاصل کر آسان جیت درج کی اور 2003 کی بری یادوں کا بدلہ لیا اس میچ میں گین اور بلے دونوں سے اچھا پردشن کرنے والے یوراج کو مین آف دا میچ کا آوار دیا گیا اوشٹیلیا کو کوارٹر فائنل میں روندنے کے بعد اب ٹیم انڈیا کا مقابلہ تھا پاکستان کے ساتھ وہ بھی سیمی فائنل میں اس ورلڈ کپ میں یہ دونوں ٹیمیں پہلی بار آمنے سامنے تھیں اس میچ میں کپتان ایم ایس دھونی نے توس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہمیشہ آکرامک انداز میں بلے بازی کرنے والے ورندر سہواگ کے فینس کو یہ مقابلہ ہمیشہ یاد رہے گا کیونکہ سہواگ نے پاکستان کے تیز گینباز عمرگل کے ایک ہی اوور میں پانچ چوکے جڑ دیے تھے اور بھارت کو دھما کے دار شروعات دی تھی اور اس میچ میں پاکستان نے ماشٹر گلاشٹر سچن تیندلکر کو آؤٹ کرنے کے کئی موقع گوائے تھے پاکستانی کھلاڑیوں نے اکیلے سچن کے ہی چار کینٹ ٹپکائے جو میچ کا ٹرننگ پوائنٹ بھی رہا سچن نے ان موقع کا فائدہ اٹھایا پچھاسی رنوں کی آکر شکپاری کھیلی بھارتے ٹیم اچھی شروعات کے بعد بڑا اسکور بنا سکتی تھی لیکن پاکستان کے اور سے وہاب ریاض نے ویرات کوہلی، یورات سنگھ اور دھونی جیسے بلے بازوں کو سستے میں سمیٹ کر پاکستان کی اس میچ میں واپسی کروائی وہاب ریاض نے دس اوروں میں صرف چھالیس رن دے کر پانچ وکٹ لیے جس کی بدولت ٹیم انڈیا صرف دو سو ساٹھ رن ہی بنا سکی لیکن پڑے مقابلے کے دباؤ میں لکش کا پیچھا کرنے اتری پاکستانی ٹیم بکھرتی ہوئی نظر آئی اور بھارتی گیندبازوں کے آگے پوری پاکستانی ٹیم صرف دو سو اکتیس رن پر ڈھیر ہو گئی اس طرح ٹیم انڈیا نے یہ مقابلہ 29 رنوں سے جیت تر فائنل میں پرویش کیا اس بڑے مقابلے میں بھارت کی اور سے 85 رنوں کی آکرشک پاری کھیلنے والے ماسٹر بلاسٹر سچن تینگلکر کو من آف دا میچ دیا گیا اب ویشو کپ کے فائنل میں بھارتی ٹیم کو چناتی دینے کے لیے سری لنکا کی ٹیم تیار تھی ایک ایسی ٹیم جو ورلڈ کپ کا لگاتار دوسرا فائنل کھیل رہی تھی سری لنکای ٹیم کافی جبردست فوم میں تھی اور پھر آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا انتظار سب کرکٹ پریمیوں کو تھا تاریخ تھی دو اپریل دو ہزار گیارہ ممبئی کا وان کھیڑا شٹیڈیم تو اس جیت کر سری لنکا نے پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا انہوباوی بلے باز مہیلا جاوردنے نے ماتر 88 گیاندوں پر 103 رنوں کی آتشی پاری کھیلی جس کی وجہ سے سری لنکای ٹیم نے 274 رنوں کا وشال اسکور کھڑا کیا جو فائنل جیسے مقابلے میں بہت اچھا ٹوٹل تھا 275 رنوں کے لکش کا پیچھا گنیوٹری بھارتی ٹیم کی شروعات کچھ خاص نہیں رہی کیونکہ ماتر 31 رنوں پر سری لنکا کے تیز گیندباز لسیت ملنگا نے سچین اور سہوا دونوں سلامی بلے بازوں کو پاویلین کا راستہ دکھا دیا تھا جو جبردست فوم میں تھے لیکن اس کے بعد گوتم گنبیر نے ویرات کوہلی کے ساتھ مل کر 83 رنوں کی اہم ساجداری کی اور ٹیم انڈیا کو مصیبت سے نکالا ویرات کے آؤٹ ہونے کے بعد کلیز پر اترے مہندر سنگھ دونی جو پورے ٹونمنٹ میں اچھا پردشن کر رہے یوراج سنگھ سے پہلے بلے بازی کرنے اترے اور ان کا فیصلہ صحیح ثابت بھی ہوا دونی نے گنبیر کے ساتھ مل کر 109 رنوں کی ساجداری کی یہ ساجداری تب ٹوٹی جب گنبیر 97 رن بنا کر آؤٹ ہوئے وہ ستک سے ضرور چوکے لیکن ٹیم انڈیا کا کام آسان کر گئے ٹیم انڈیا کو جب جیت کے لیے 11 گیندوں میں صرف 4 بنوں کی ضرورت تھی تب مہندر سنگھ دونی نے کل سیکھ راکی گیند پر چھککا جڑ کر اس میچ اور ورلڈ کپ کو بھارت کی جھولی میں ڈال دیا اس طرح بھارت نے 28 سال بعد دوبارہ ورلڈ کپ جیتا اسی کے ساتھ پورا بھارت جشن میں ڈوب گیا فائنل مقابلے میں کپتان احمیس دونی کو مین اوپ دا میچ سے نوازا گیا تھا وہیں اس ورلڈ کپ میں چار بار مین اوپ دا میچ رہے یوراج کو مین اوپ دا ٹونمنٹ گھوست کیا گیا